بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت بڑے بڑے سوالوں کو حل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے یعنی میں بات کر رہا ہوں entry test اور different aptitude test ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں بعض دفعہ سوال بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کو within few seconds جو ہے وہ ہمیں solve کرنا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کے لیے different topics کے shortcuts explain کر رہا ہوں جس کے اندر آج میں لائے ہوں آپ لوگوں کے لیے quadratic functions کی maximum اور minimum values کے shortcuts تو سب سے پہلے میں دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے مجھے ابھی join کی ہے میرے چینل mathematical treatment کو subscribe کریں اور bell icon کو بھی press کریں تاکہ میری updates جو ہیں وہ ان دوستوں تک پہنچتی رہے ہیں بروقت تو student اپنے topic کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے تین quadratic functions جو ہے میں نے تین آپ کے سامنے لکھے ہیں کیا یہ possible ہے کہ ان تین quadratic functions کی maximum اور minimum values کو میں within few seconds جو ہے وہ calculate کرنوں کیا یہ possible ہے تو بالکل یہ possible ہے آج میں آپ کو وہ short trick سکھاؤں گا جس سے آپ ان تینوں functions یا اس طرح کا کوئی بھی quadratic function اگر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی maximum اور minimum value آپ کیسے calculate کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ note کیجئے گا کہ سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ quadratic equation یا quadratic function کسی بھی quadratic function کی جو standard form ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ax square plus bx plus c یہ quadratic expression یا function میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے ax square plus bx plus c a جو ہے x square کا coefficient ہوگا b جو ہے وہ x کا coefficient اور c جو ہے یہ ہماری constant term ہے اب اس function کی maximum اور minimum value تک جانے کے لیے آپ نے سب سے پہلی چیز جو دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو a ہے یہ non zero ہوگا a a ہمیشہ non zero ہوگا کیونکہ یہ zero نہیں ہو سکتا تو a non zero ہونے کے بعد یا تو یہ greater than zero ہوگا دو cases میں بنا رہا ہوں یا a آپ کا less than zero ہوگا یعنی یا greater than zero positive ہوگا یا پھر less than zero ہوگا اگر a آپ کا greater than zero ہوگا تو اس وقت maximum value کیا ہوگی اور minimum value کیسے calculate ہوگی اور ساتھ ہی میں یہ بات کروں گا کہ اگر آپ کا a less than zero ہے تو اس case میں آپ کے function کی maximum value کیا ہوگی اور minimum value کیسے calculate ہوگی میں اس کا ایک فارمولہ آپ لاؤں کے سامنے لکھ رہا ہوں اسی فارمولے کو میں ان تینوں سوالوں پر implement کر کے ان کی maximum اور minimum value تک پہنچ سکتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا یہ a جو ہے positive ہے یعنی a greater than zero ہے اس case میں آپ کے function کی جو maximum value ہوگی maximum value آپ کے function کی جو ہے وہ کیا ہوگی infinity کو approach کرے گی maximum value infinity کو approach کرے گی اور minimum value اس case میں اگر آپ نے اپنے function کی معلوم کرنی ہو تو اس کا فارمولہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 4ac minus b square over 4a یہ وہ فارمولہ ہے جو آپ کو آپ کے function کی minimum value جو ہے وہ provide کر دے گا اس کے بعد میں بات کرتا ہوں اگر آپ کا a less than zero ہو یعنی x square کا coefficient negative ہو اس case میں آپ کے function کی جو maximum value بنے گی maximum value جو بنے گی وہ کیا بنے گی آپ کے function کی جو maximum value ہے تو اس case میں آپ کی maximum value بنے گی 4ac minus b square over 4a یعنی یہ فارمولہ آپ کو اس case میں maximum value دے گا اور minimum value جو آپ کو ملے گی وہ آپ کی ہوگی minus infinity minus infinity جو ہے وہ آپ کی minimum value جو ہے اس function کی ہوگی میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک سوال لکھا تھا 5x square minus 8x plus 14 میں اس کی maximum اور minimum value calculate کرتا ہوں اس سوال کے اندر a آپ کے پاس ہے 5b آپ کے پاس ہے minus 8 اور c کی value جو ہے وہ 14 ہے a b c کی value جو ہے یہاں سے آپ compare کر کے دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی اگر میں maximum value کی بات کروں تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کا a greater than zero ہے یعنی a positive ہے تو آپ کے function کی maximum value infinity ہوگی تو یہاں maximum value کو تو آپ بغیر سوچے کہہ سکتے ہیں the maximum value will be infinity اب میں چلتا ہوں minimum value کی طرف minimum value کے لئے میں نے آپ کو یہ فارمولہ بتایا تھا یعنی 4ac minus b square over 4a یہاں a b c کی value put کر دیں 4a یعنی 5c یعنی 14 اور b کی value ہے minus 8 divided by 4a اور a کی value ہے ہمارے پاس 5 ہے جب آپ اس کو پورے کو calculate کریں گے تو آپ کے پاس جو answer بنتا ہے وہ بنتا ہے 54 by 5 so 54 by 5 will be the minimum value of this function میں آپ کو graphically تھوڑا سا explain کر دوں کہ graphically اس بات کا کیا مطلب ہے جب بھی آپ کا a greater than 0 ہوگا جب بھی یاد رکھئے جب بھی آپ کا a greater than 0 ہوگا آپ کا جو quadratic function جس کا graph آپ جانتے ہیں u shaped ہوتا ہے اس کی opening جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوگی اس کی opening کیا ہوگی اوپر کی طرف یعنی upward اس case میں آپ دیکھیں maximum value تو infinity کو جا رہی ہے جو کہ ہم نے نکالی تھی ابھی میں نے آپ کے سامنے لکھی تھی اور minimum value وہ ہوگی جہاں وہ turning point وہ turning point جو ہے وہ minimum value ہوتی ہے اور وہ turning point یہ ہے اس وقت یہ وہ answer تھا جو میں نے بھی آپ کے سامنے لکھا تھا 54 by 5 وہ یہ والی value ہوگی تو میں اپنے دوسرے سوال کی طرف چلتا ہوں تو student اپنے second question کی طرف ہم چلتے ہیں دوسرا سوال یعنی دوسرا function جو میں نے آپ کے سامنے لکھا تھا 7x square plus 9x plus 5 اس کی maximum اور minimum value میں نکالنے لگا ہوں تو یہاں دیکھیں a کی value اس case میں ہے آپ کے پاس 7 b کی value ہے 9 اور c کی value آپ کے پاس کیا ہے 5 پھر وہی بات کہ a کی value ہی ہمیں بتا دیتی ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کون سا فارمولا جو ہے وہ maximum اور minimum value کے لئے use کرتے ہیں اب دیکھیں a چونکہ اس میں بھی positive ہے یعنی 7 is a positive number تو maximum value پھر میں یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ کا a greater than 0 ہو آپ کہہ دیں کہ maximum value جو اس function کی ہوگی وہ کیا ہوگی وہ ہوگی infinity اور اس میں جو minimum value کے لئے میں نے فارمولا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے minimum value اس میں آپ calculate کر سکتے ہیں 4ac minus b square over 4a یہ جو میں نے blanks لکھیں آپ کے سامنے اس میں آپ a b c کی value fit کریں یہاں a کی value لکھیں یعنی 7 c کی value لکھیں 5 b کی value لکھیں 9 اور divide کر دیں 4a یعنی 4 into 7 اور اس پورے expression کو جب آپ simplify کریں گے تو آپ کے پاس answer آئے گا 59 by 28 59 by 28 will be the minimum value of this quadratic function تو ہوا نا یہ shortcut تو اپنے تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں تو student تیسرا سوال جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تیسرا function لکھا تھا جس کی maximum اور minimum value ہے minus 3 x plus 5 x plus 21 اس میں a b c کی value میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں a is minus 3 b is 5 b 5 ہے اور c جو ہے 21 ہے c جو ہے وہ آپ کے پاس 21 اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a ki value minus 3 یعنی less than 0 less than 0 negative تو negative کے case میں فارمولا value کے لئے مجھے یہی formula use کرنا پڑے گا یعنی 4 a c minus b square over 4 a in blanks میں آپ a b c کی value کو fit کر دیں 4 into minus 3 c is 21 b is 5 and 4 a is minus 3 جب اس پورے expression کو آپ solve کریں گے تو آپ کے پاس answer آئے گا 277 over 12 277 over 12 will be the maximum value of this function graphically graphically میں آپ بتاؤ que maximum or minimum value کا یہاں پر کیا concept ہے کہ جب بھی آپ کا function جب بھی آپ کے function کے اندر a negative ہوگا یعنی x square کا coefficient negative ہوگا u shaped graph یعنی parabolic graph جو آپ کا بنتا ہے اس کی opening downward ہو جاتی ہے اس طرح جب opening downward ہے تو اس کی minimum value کوئی بھی ہمارے سامنے نہیں آرہی یعنی یہ تو non ending infinity کی طرف جا رہے اس لیے اس کی minimum value negative infinity آئی اور function کی maximum value وہ ہوتی ہے جہاں پر function turn لیتا ہے یعنی turning point is the maximum value تو ابھی جو آپ کے سامنے answer آیا تھا 277 over 12 جو آپ کے پاس answer آیا تھا یہ function کی maximum value تھی تو student میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی آج کی میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مجھے comment box میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ